شابان خان ایوپی سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے جو داڑی کے بال وہ زیادہ ٹوٹتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا چہرہ وغیرہ دھوتے ہوئے تو کیا فیلحال جو ہے وہ علاج کے لئے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اب ان کے داڑی کے بال وہ مٹھی سے کم ہے سوال یہ ہے کہ داڑی کے بال ٹوٹ رہے ہیں بہت وضو کرنے میں نہانے میں بھی ایک موشت سے کم ہے داڑی کے بال میرے کیا میں داڑی کاٹ سکتا ہوں یعنی ان کا سوال غالباً یہ ہے کہ ابھی ان کی داڑی جو ہے ایک موشت سے کم ہے ایک موشت یعنی چار انگل کی لیند کی برابر ان کی داڑی ابھی نہیں ہے اور ان کے بال بھی ٹوٹتے ہیں تو کیا اس صورت میں داڑی کو کٹوایا جا سکتا ہے تو ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہو کہ جب تک داڑی ایک موشت نہ ہو اس کو رکھنا ضروری نہیں ہوتا بڑھتے رہنا دینا چاہیے کم سے کم جو ہے وہ چار انگل کی اس میں جو لیند مکمل اس کی لمبائی ہو جانی چاہیے اب اگر یہ کہ آپ کی داڑی کے بعد ٹوٹتے ہیں وضو میں یا غصل میں نکلتے ہیں زیادہ تو آپ اس کا علاج کرانا چاہیے کوئی ایسی دوہ حکیم وغیرہ کے پاس لینی چاہیے میڈیکل پہ غالباً انڈے کا جو تیل اوئل آتا ہے اس کو لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ کسی طبیب کے مشورے سے اس کو جو ہے وہ لگائیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور اگر کسی دوسری بیماری کی وجہ سے یہ بال جھڑ رہے ہیں تو آپ اس کو علاج کرائیں یہ کہ داڑی اگر یہ کم ہو تو اس کو کٹ سکتے ہیں ایسا جو یہ طریقہ ہے یعنی سوچ ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کر سکتے تو اسی لئے آپ کو اس کو علاج کرانا چاہیے اگر بال ٹوٹتے ہیں تو اس میں داڑی کٹوانے کی اجازت نہیں ہے پرنوار پرنوار بنایا